وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَعَاتُ فِي الْبَحْرِكَ الْأَعْلَامُ پہاڑوں کے معنی نظر آتی ہیں اس معنی میں بھی اب تو خیر بیر اجاز خود ہی پہاڑ جتنے بڑے ہیں جتنے بڑے بڑے تو اللہ تعالی ان کو اپنی طرف منصوب کر رہا ہے کہ یہ میرے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالی نے کریشن ایکس نہیلو کی اس کا جتنا بھی مٹیریل ہے وہ انسان نے ڈیویلپ ضرور کیا ہے پیدا نہیں کیا کریشن ایکس نہیلو تو ہوئی نہیں سکتی عدمِ ماس سے وجود وہ صرف اللہ بخشتا ہے ہم تو جو قدرت کی دیوئی مادی چیزیں ہیں ان کو یوٹلائز کر کے بوئنگ سیون فور سیون یا ٹائٹانک بیری جہاز بنا لیتے ہیں اس اعتبار سے یہ ساری چیزیں اللہ کی ہیں اور دوسرا اس اعتبار سے کہ جتنے فیزیکل فنومن آف نیچر ہیں قانونِ قدرت ہیں جن کو سائنٹس تو کہتے ہیں سینٹیفک یا فیزیکل لاؤز ہیں وہ خدا ہی قوانین ہیں سائنس تو صرف ڈسکور کرتی ہے یعنی یہ گریوٹیشنل فورس یہ سائنس نے ڈسکور کی ہے یہ سینٹیفک فنومنہ نہیں ہے فنومنہ تو یہ قدرت کا ہے اور قدرت سے مراد یعنی اگر ہم بات کریں تو یعنی خدا کی قدرت تو یہ جہاز اللہ اپنی طرف منصوب کر رہے ہیں کہ ایک تو کریشن کا میٹیریل اللہ کی طرف سے ہے دوسرا ان کا سمندروں پہ چلنا یہ خدا کی وجہ سے ہے کیونکہ اللہ تعالی نے سمندروں میں پانی کے اندر ایک قوت اچھال رکھی ہے جسے فورس اب بوائنسی کہا جاتا ہے انگلیش میں وہ بچپن میں آپ نے ارشمیدس پرنسپل بھی پڑا ہوگا کہ ارشمیدس نے یہ پہلی دفعہ چیز دریافت کی تھی اور یہ ارشمیدس جو ہے اس کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کہا فورس اب بوائنسی اس نے دریافت کی تھی کہ جو بھی فلوٹنگ باڈی ہے اس کے اوپر جو پانی ہے اتنی فورس کے ساتھ اوپر کی طرف عمل کرتا ہے جتنا اس کا ویٹ ہوتا ہے وہ ویٹ جو اس کا جو والیوم ہے جتنا پانی کے ویٹ کو ڈسپلیس کرتا ہے یعنی اگر یہ بیری جہاز ہے یہ کوئی بھی تیرنے والی چیز ہے اس کو جب پانی میں رکھا جاتا ہے تو کچھ حصہ اس کا پانی میں ڈوبتا ہے اور باقی باہر رہتا ہے مکمل ڈوب جاتا ہے وہ ڈوب گئی وہ ظاہر ہے فورس اب بوائنسی سے بڑھ جاتی ہے اس کی اپنی جو ویٹ ہے جو فلوٹنگ باڈیز ہیں ان کا جتنا حصہ پانی میں ڈوبا ہوتا ہے تو پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے اتنے ایریے سے پانی جو ہے وہ ڈسپلیس ہو جاتا ہے بیری جہاز جتنا ڈوبا ہوگا اتنے حصے پانی تو نہیں ہوگا بیری جہاز کا وہ حصہ ہوگا تو وہ جتنا پانی وہ ڈسپلیس کرتا ہے اس پانی کو اگر تولا جائے تو اس پانی کا جتنا وزن بنتا ہے اس وزن کے برابر اگر وہ فورس اس بیری جہاز کے وزن سے زیادہ ہے تو بیری جہاز تیرے گا اگر وہ فورس جو ہے وہ اس سے کم ہے تو ڈوب جائے گا اس لیے آپ دیکھیں سوئی ڈوب جاتی ہے اور ہزاروں ٹان بیری جہاز جو ہے وہ تیرتے ہیں کیونکہ اس کا والیوم اتنا ہوتا ہے کہ وہ پانی اتنا ڈسپلیس کرتا ہے اب سوئی کا تو والیوم بڑا تھوڑا سا ہوتا ہے نا والیوم کی نسبت اس کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے سوئی کا اسی سوئی کو اگر آپ چپٹا کر کے ایک چھوٹی سی باریک سی پلیٹ بنا دیں سٹیل کی تو وہ تیر جائے گی کیونکہ اس کا والیوم بڑھ جائے گا تو یہ ہے ارشمیدس پرنسپل تو یہ خدایی قوانین ہے جن کی وجہ سے یہ آپ کو بیری جہاز بھی سمدھروں پر چلتے نظر آ رہے ہیں اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں یہ میرے ہیں فَبِعَيْيَا لَا اِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تو اے جنو انس کے دو بھاری گروہ تم اپنے رب کی کون کون سی قدرت کی نشانیوں کو جھٹلاوگے آپ کو بتایا اس وقت ڈیپ اوشن کے اندر ایسی مخلوقات دریافت ہوئی ہیں جو آر سے بیس پچیس سال پہلے تک بھی دنیا کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مخلوقات ایکزسٹ کرتی ہیں دیکھنا تو بڑی دور کی بات اور وہ مخلوقات وہ ہیں جو کبھی سمندر کے اوپر نہیں آئی ہیں وہ نیچے ہی اندھیرے میں رہتی ہیں انہوں نے سورج کبھی نہیں دیکھا اور آپ حیران ہوں گے کہ ان کے اندر جو سسٹم ہے نا یعنی اپنے آپ کو نیچے رکھنے کا ورنہ تو کوئی بھی چیز فلوٹ کر کے الٹی ملڈی اوپر تو آ جاتی ہے وہ اپنے آپ کو نیچے جو رکھتی ہے تو کوئی ٹیکنالوجی چاہیے نا آپ نے یہ جو آپ دوزیں ہوتی ہیں یہ نیچے کیسے رہتی ہیں اس کے اندر پانی بھرا جاتا ہے بقیدہ پھر وہ وزنی ہو جاتی ہے وہی فورسہ بوائنسی سے بڑھ جاتا ہے ان کا اپنا ویٹ تو وہ نیچے بیٹھ جاتی ہیں پھر اوپر لانے کے لیے اس پانی کو باہر نکالنے کے لیے خاص قسم کے انجن ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ حیران ہوں گے آپ یوٹیوب کے پر جا کے دیکھیں جو اس وقت موڈرن جیٹ انجن آپ دوزوں میں استعمال ہو رہے ہیں نا سیم اسی ڈیزائن کی چیزیں اگزیکٹ اسی شکل و صورت کی ان مچھلیوں کے اندر ہیں سیم اسی تکرک ہے ان کا جو ہے وہ ڈیفیوین سسٹم ہے آپ لوگ تو چونکہ انجننگ کی فیلڈ کے نہیں ہیں تو اس لیے آپ کو سمجھانا مشکل ہوگا تو وہ سیم وہی سسٹم ڈیزائن تک وہی ہے یعنی اگر انسان آپ دوز بنانے سے پہلے زمین کے یعنی اس تیہ تک مہنچنے میں کامیاب ہو جاتا تو اس کو ڈیزائن بنانے کے لیے اتنی محنت نہ کرنی پڑتی اور وہ جناب ہزاروں سال کیا لاکھوں سال سے سمندروں میں اگزسٹ کر رہی ہیں مخلوقات اللہ تعالیٰ کی تو سر یہ آپ ڈسکوری چینل دیکھیں گے تو آپ کو پتہ سے لے گا کل یومن ہوا فی شان ہر دن وہ نئی شان کے ساتھ اس کی شانیں تو ہیں وہ ہمارے سامنے نئی شانوں کے ساتھ ایکسپوز ہوتا ہے اور ابھی بھی کئی شانیں ہیں جو اس کی مرنے کے بعد جنت میں پہنچ کے ہمارے سامنے آئیں گی اس کا تو کوئی ہاتھا نہیں کر سکتا فَبِيَيْيَ عَلَىِٰ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانَ تو اے جن و انس کے گروہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے